اس وقت ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے موجود ہیں سر جے پی سی میں بھیج دیا گیا ہے وقف آمنمنٹ بل کو آپ لوگ یہ ڈیویجن کی مانگ کر رہے تھے سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ ویسٹرچ چرچہ کے لیے اس کو جے پی سی میں بھیجے گا میں نے ہی سپیکر صاحب سے اس بات کا ڈیمانڈ کیا تھا کہ اس پر ڈیویجن ہونا چاہیے کیونکہ ہم اس بل کے خلاف ہیں یہ بل اگر خانون سے بنے گا اس بل کے بنیاد پر تو وقف بورٹ نام کی کوئی چیز رہے گی نہیں صرف کاغذ پر وقف بورٹ رہے گا پوری جائدہ دیں جس میں مساجد ہیں درگاہ ہیں سب مسلمانوں سے چھین لی جائیں گی اور کچھ باقی نہیں رہے گا تو ہم ان پرنسپل اس بل کے خلاف ہیں اور رہیں گے یہ بل غلط ہے یہ بل وقف بورٹ کے یا مسلمانوں کے مفاد میں نہیں لایا گیا ہے بلکہ یہ سرکار اپنے آئے جو ہندوتوہ کا ان کی ایڈیولوجی ہے اور مسلمانوں کو ان کے کانسٹیوشنل رائٹ سے ان کو چھیننے کے لیے اور اس کو محروم کرنے کے لیے لائے گیا اور یہ جو بل ہے یہ آرٹیکل فورٹین ففٹین اور ٹونٹی فائی کا وائلیشن ہے بیسک سٹیکچر سپریشن اور پاورز کو یہ متاثر کرتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وقف با یوزر نکال دیں گے وقف با یوزر نکال کے بولیں گے ڈاکومنٹیشن کا اور اب سونیری باہ کی مسجد ہے پارلیمنٹ کے خریب ڈاکومنٹیشن کہاں سے آئے گا دوسر سال پرانی ہے اب وہ مجاہدین آزادی کے روح کو بلا کر بولیں گے مجاہدین جو کہ یہ مسجد ہے ویسے ہی ہندو سماج میں جو انڈومنٹ میں کسٹم اور یوسیج کی بنیاد پر آپ اس کو انڈومنٹ پراپٹی کرتے ہیں یہاں پر کیوں نہیں کر رہے آپ وقف الاؤلاث ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کے نام پر کوئی پراپٹی کو وف کرتا ہے اور اس کا فائدہ میرے اولاد کو اگر آپ بولیں گے نہیں کر سکتے گف کر سکتا ہے اللہ کے نام پر وقف نہیں کر سکتا ہے اور وہی ہندو جو ہوتا ہے اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی پوری پراپٹی ویل کے ذریعے کسی اپنی اولاد کے نام پر کرے مسلمان تو نہیں کر سکتا ہے ون تھرڈ کا عملہ آجاتا ہے تو یہ سب کیوں لے کے آ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں اس کو پانچ سال مسلمان ہینا پڑھے گا اورے بھائی اگر کوئی اسلام خبول کرتا ہے تو اس کا thighs capable of religion اس کا sense in قریRL ہے پانچ سال کیوں ویٹ کریں آپ کون ہوتے بھائی اس مسلمان ہیں نہیں ہیں اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ رول گردوارہ پربندق کمیٹی میں نہیں ہے مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا اور ایک ہندو جو ہے وفد نہیں کر سکتا آپ تک ہندو کر سکتا ہے آپ کہ ہندو نہیں کر سکتا ہمار ہندو میمبر بنے گا بھائی کیا چار دھام بورڈ میں کوئی مسلمان میمبر بن سکتا ہے کیا تیروملہ تریباتی دیوستانم تیٹی دی بورڈ میں کوئی مسلمان بن سکتا ہے دھارمی کا آدھار پر جو ویبھیت کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں منتری نے خود کہا ہے کہ اس میں ایسا کوئی ویبھیت نہیں ہے بلکل ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لفظے مسلم 25 ایک میں مسلم تھا آپ نے نکال دیا اس کو سنٹل وف کانسل میں آپ رکھ رہے ہیں دوسرے نکال دیا آپ نے تو آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں سی او ہوتا ہے مسلم آپ نے نکال دیا اس کو خانون نظر یہ اور کلیکٹر طے کرے گا بھیکے کلیکٹر کو اتنا پاور دے دیے کہ اگر کلیکٹر کے پاس کوئی بات جائے گی وف کی پراپرٹی ہوگی اور گورنمنٹ کلیم کرے گی تو کلیکٹر گورنمنٹ کی فیور میں دے گا اور کلیکٹر کے فیصلے کے خلاف ٹریبنیل کو جائیں گا تو ٹریبنیل میں پہلے کیا تھا ایک ڈسٹک جج چیف چیف ججس اپانڈ کرتے تھے دو امبر تھے اب ریٹائرڈ جج ہوگا اور ایک ریٹائرڈ ایمپلئی ہوگا کون سے لیول کا ہوگا کلیکٹر سے نیچے کے لیول کا ہوگا تو وہ کلیکٹر کے خلاف آرڈر دے گا سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے اس بارے میں تو یہ دیکھئے وخ بورٹ جو ہوتا ہے ریگولیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ پورا ہی چھین لیں گے اب وخ بیوزر نکالا آپ نے تو آپ کی نظر پورے ان مسجدوں پر ہے جہاں پر رسس کہتی کہ وہ مسجد نہیں تھے ان درگاؤں پر ہے مثال طرح ایک ناشنڈے نے کہہ دیا مہاراشتہ میں کہ حاجی ملنگ کی درگا مسلمانوں کی نہیں ہے تو یہ ان کا اصل مقصد ہے سر نئے سنسودھن سے کہاں کہاں نقصان ہو سکتا ہے پورا جتنا آپ کہہ رہا ہوں پورا نقصان ہوگا اس میں سیکشن فورٹی ہے جو سی او کے پاور سے آپ نے اس کو چھین لیا آپ نے سب چیز آپ نے چھین لیا اس میں تو بچا کیا اس میں کھوکلا کر دیا آپ نے اس کو اب بولتے ہیں مہیلہ کے ممبر مہیلہ کے بارے آپ بات کریں گے تو اگر زکیہ جعفری اور بلخز بانوں کے ممبر بنائیں گے وہ لوگ کس کو بنائیں گے آپ آپ کس کو بنائیں جاتے ہیں بھر تمہارے پاس ایک مسلم میں ملے نہیں ہے ایم پی نہیں ہے آپ کی الائز کے پاس نہیں ہے اور آپ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں جکہ پزار منطری نے ہم کو کہا کہ ہم گس بیٹی ہیں بچے زیادہ پیدا کرنے والے ان مہیلہوں کا آپ نے اپمان کیا اور ان کو ممبر بنائیں گے آپ تو مزاق ہے اور کچھ نہیں ہے جی پی سی سے کیا فائدہ ہوگا کچھ اس پر چرچہ وسترد ہوگا یہ دیکھیں جی پی سی سرکار نے کہا ہے سپیکر صاحب اس بنائیں گے نہیں مالوں اس کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے ممبرز کیسے بنیں گے کیا ہوگا ان پرنسپل ہم اس بل کے خلاف ہیں اور رہیں گے ہم نہیں بلکہ پورا مسلم سماج بھارت کا یہ جو بار بار کہتے ہیں نا یہ جو لاکے بٹھاتے ہیں وہ قاجہ اجمیری درگا کے اس کو تو بولا نہیں چاہیے اس شخص کو کیونکہ یہ وقف میں آتا ہی نہیں ہے وہ بی جے پی کی چاپلسی کرنے کے لیے آ کر میڈیایں بولتا ہے ان کو اگر بل اگر پڑھیں گے تو ان کو چلو بر پانی میں ڈوب مریں گے کہ کس طرح سرکار وف کو ختم کر رہی ہے بھئی آپ کو سرکار کی چاپلسی کرنا ہے ضرور کریے مگر کم سے کم یہ تو دیکھو کہ کس کو نقصان پہنچ رہا ہے سرکار کہہ رہے ہیں کہ مافیا لوگ وف کی جمین پر قبجہ کر رہے تھے اس وجہ سے اس طریقے کا یہ جو لیمیٹیشن پیریڈ نکال رہے ہیں کس کو مافیا لوگ فائدہ نہیں ہوگا جتنے ایک اگزامپل منتری جی نے دیے وہ مافیا لوگ فائدہ نہیں ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیمیلناڈو میں گاؤں کو وقف کر دیا گیا کیسے وقف ہوتا ہے سرکار کا سروے کمیشنر سروے کرتا ہے سرکار کو سٹیٹ گورنمنٹ کو دیتا ہے گذیڈ ایشو کرو اب جب سرکار کر رہے ہیں تو وقبورٹ کو کیوں بچ میں لے کر آ رہے ہیں سرکار ہی تو کر رہی ہے نا اب وقبورٹ کو گئے رہے ہیں اس کے باوجود بھی سرکار کے پاس رائٹ ہے کہ اس کے خلاف جائیں کون روک رہے ہیں آپ کو اور جھوڑ بول رہے ہیں کہ ٹرائبینل سے جب جائیں گے تو ریویزنی پیٹیشن جاتا ہے اپیل نہیں جاتی ہے تو وہ تو فائدہ مند ہے وقبورٹ کے لیے آپ تو ان انکروچرز کو لیمیٹیشن کا نکال کر آپ جو انکروچرز ہیں جو خبزے میں ان کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں یہ ان کا کام ہے شکریہ تو ایسی کی طرف سے لگاتار کہا جا رہا ہے کہ اس پورے ماملے میں جو بھی یہ بل لائیا گیا ہے چاہے جے پی سی کے لیے وہ بھیجا گیا ہو لیکن وہ لگاتار اس کا ویروت کریں گے کیمرمن انیل جیسوال کے ساتھ جیتیندر سنگھ آج تک